رحمہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الہجات بن الحسن سلواتک علیہ وعلی آبائے فی حاضر ساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل ولی وحافظ وقائد ولاصر ودلیل وعینا حتا تسکنہو ارزا قطون وطمت اہو فیہا طویلا یا رب محمد وعال محمد اجل فرج قائم آل محمد مالک اللہ عبادت قبول فرما بانیان دا خلوص منظور فرما میرے ذمہ جتنی دعاوں لگین مستجاب فرما بیمار مدینہ بیمار کربلا دا واسطہی مالک اللہ جتنے بیمار ان صحت کلی نصیب فرما بارے لاہاں جڑے حد اس دربار اچھل دنیا دے کسی کمی نے دے مہتا آج نہ کرے کریم اللہ مشکل دور ہے اس اوکھے دور ساڑے وارث حق وارث امن وارث کائنات دا جلد ظہور فرما سانو اس قابل بنا جو بادشادی زیارت تو مشرف ہو سکتا اللہم صلی اللہ محمد وعال محمد بلند صلوات پڑھو انہیں کافی سارے بیٹھے ہو مجلس کافی دیر دے شروع ہوئے سارے بلند آوازنال صلوات پڑھو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ حد بلند ہوئے بلو حیدری یا علی علیہ السلام حسینیت زندہ باد مالک تو انہیں سلامت رکھے تھکیت نہیں بیٹھے میں بھی کل پانچ چھے بجے دہ پہنچے ہیں چونکہ ایک تعلق ہے اس کو نباونا دی خاطر سیاتی جازت نائی دین دی جتنی دیر بیٹھے ہیں صرف حاضری مقصد ہے عبادت مقصد ہے تسی واقع بباسرین کہ جرت نہیں پروگرام جتنے بھی ہوئیں مظلوم دے فقط اس ٹائم اچھ حاضری ہی لبا آ رہے ہیں تاکہ صحت بھی مل جائے عبادت بھی ہو جائے حاضری بھی ہو جائے بسی گھرانے اپنے اپنے تھوڑا نہ سمجھا کرو میں کافی دیر دہ ممبر دہ بیٹھا تو آپ کو دیکھ رہے ہیں مجلس سنندہ جمعی حق کے تو اسے اونی آدھا نہیں کر رہے بند آب انجھ ذکر اچھتے غیر حاضر باوے اس تو بابا دھیر گرمی ہے چسا مجلس پڑیاں بھی ہیں سنیاں بھی ہیں انجھ نہیں ہونا چاہیدہ مدے بعد ملک دے شاہباز بیٹھن مدے شاہدہ بھی انشاءاللہ اوپرسن صرف حاضری مقصد آئی مظلوم دی کہانی کائی پڑ پڑ ٹر گئے کائی سن سن ٹر گئے کائی ٹر گئے سن پتہ لگے ہاں اس درد دی کیمت دا جو پڑھنا نہ لہوے چویس سال دا بڑھڑا سنن لیاں ہووے آئی شام دیاں تھکیاں مسافر بھائی زیگم توہ دے ہی ذاکریچ کافی وقت گزرے بی باوی شال شانو بھی ہو گئے مظلوم دی مدہ خانی اچھے تو سن بھی سنونا ہو سی بزرگ ایک جملہ پڑ دے ہاں درجات بلان دووے میں جتھاں لتھایں اتھاں کٹھا نہیں جتھاں کٹھایں اتھاں دفن نہیں میں توڑے وقت ضائع نہیں کیتا خطبہ بھی نہیں پڑا حاضری سمجھ دے ہوا ہے جتھاں لتھا ہے اتھاں جڑے نہیں بولے کٹھا ہے اتھاں کٹھا نہیں جتھاں بابا کٹھا ہے نا مظلوم اتھاں دفن نہیں ہویا میں معافی مانگ کے تھوڑی جی تفسیر کیتی ہے بھے جتھاں لہایا نہیں اتھاں ماریا نہیں جتھاں ماریا نہیں اتھاں دفن سمر زندگی ہو گئی کوئی تو سوال میں دیتے کرے بھے لہایا کٹھا ہنے وقت ماریا کٹھا نے وقت دفن کیڑی جا لہایا نے بھجدے گھوڑے توں نہرے الکما دے کی نارے تھے اجا میں دیکھ رہاں کچھ بندے انتظار کر رہے ہیں اس تو بدے میں صاحب نہیں ہوں دے جملے ہی ہوں دے اگاں تا دے اپنے دل اچھ کبر حسین دی لہایا جو ہے بھجدے گھوڑے توں وطلسا زمین تے آیا ہے نئی چاچا علمہ دے درمیان کھڑا تریونجا منٹ آلیہ دویر نزین تے ہائی آج تک کوشش کی تیئے خالص ہو کے مظلوم دی ازاداری کریے نصیب ہے تو کوئی نصیب ہوئے تریونجا منٹ اکبر دا بابا نزین تے ہائی شاید میں دے پڑھن اس فرق ہے تیڑی نیاز مندی اس فرق کوئی نہیں بابا زفر خزر دی عمروی پختوں منی صداے اشرے ہوندے راول ایچے علم ہوندے راول تریونجا منٹ میاک ہے نزین تے ہاں نزمین تے ہاں کہیں نہیں مرکل پچھا ساکو دس تریونجا منٹ حسین کی تھا آئی تو سنجان دے تریونجا منٹ مجلسی لکھ گئے ودے مجلسی علیہ رامہ جو تریونجا منٹ شبیر تینہ چین پیوہ استحاج میں زخمی پرندہ سلاخہ تے ہوندے زخمی پرندہ سلاخہ تے ہوندے شاید وین ایک یلو جو نصیب دے ہیں لہن تو باد اتریونجا منٹ تو باد شبیر دے دو گھنٹے دا سجدہ میں کہیں دا غم پڑ رہے ہیں کہیں دے درد پڑ رہے ہیں جیڑے حسین تو نہیں روشک دے کچھ نہیں لگ دے حسین دے پرسدار بن کے آئے ہیں خالی نوے سے مکانی بیٹھے ہو دو گھنٹے دا سجدہ طویل سجدہ اس وجہ تو ہو گیا نہ کوئی چاوانا لہائی نہ کوئی شہارہ دے مانا لہائی چھوڑا مانا لے مک گئے ہائیس بھیڑی اندار خیام تے کوئی مقابلہ نہیں پس پرسا ہے دو گھنٹے تو باد شبیر مقتلگاں تک کی میں آیا ہے بزرگ پڑ گئے حسین آئی نے سجدہ چھوڑا دا شامی آنکھ ہے کوئی آدھا ہن مک گیا ہے کوئی آدھا نہیں ہے دا رہ کرار دا پتریں آجا جیندہ ہوشی عمر ابن سعاد اللہ استلانت کرے اے ظالم گھوڑتے چڑے کیڑا بندہ جیندی آخ دا بزرگ پڑ گھوڑتے چڑے اعلان ودا کریں دا دا کوئی تدس سے یہاں حسین زندہ یا ٹرگی ہے دو ظالم بدین جنہاں تے چوتھے باد شاہ فرمایا ہے ہر نماز تو بعد لانت پائی کرو بے شمار کیڑے ظالم حکی زجرب نے کہا ہے اے اوہ ملاؤں نے جہاں حسین دیاں بھیڑی نے شام تک ماریا ہے شاہ باج بھلاؤں نے دوسرا کون ظالم شمار ملاؤں نے جہاں حسین نو مارا ہے حسین دیاں بھیڑی کیوں مارا ہے تے حسین دی ماسومہ دھی نو اتنا مارا ہے مار مار شام اچھ مکا چھوڑا ہے بھلاؤں نے اے ظالم بدینی ناکے سان وہ گھوڑے دے اینا پہلے جانگے چھسا نلیا ہوئے تھکیوئے نو ہوئے پانی نال سہراب ہوئے باوہ زفر گھوڑے آگے اے گھوڑا تے چڑے کوئی بندہ ایتی ایسا نہیں بیٹھا جڑا گھوڑا سواری نہ جاندہ ہوئے ان رکابچ پہ رکھے نزینا تے بیٹھے نہیں تا دے ماتم دے داد جملے اچھے لے جانال بول کے لگا ماہوڑا ہی پھیریانے جدے اجڑیاں دے خیام آئے تے یک زبان اچھے لے جے چادر حسین مری گیا ہے ہون لٹ لو چادر لی دیاں 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 اجھے بابا چادر دی رے نیمو کی جیدے یک می آنا جیدے یوں کھل تاہی شبیر سجدے چو سار چاہے اڑائیں کونی ہیں دے بار گھٹنے دے بار جیدے سمیجرے لنہ دیاں کھواس پہیاں چٹی ڈاڑیا لے شبیر اڑائیں ٹرنا شروع کی تے جیدے بہنی دیاں خیمے تے یوں کو جا دین جھن دین تے اٹھ دین آدین اجھے تمہ جیندہ مری گیاں بہنی دے پر دے دے ناں کہے چاہے بلوں لے مجلسی نے لکھا ہے جیدے جھن دیاں لب حل دیاں لبا چو نکل دائی کتھاں لتھاں میڈا کمر دا زور برا کمر دا زور ہون دین کتھاں لتھاں میڈا غازی میں ڈھیر پڑ گیاں سیحت اجازت نہیں دین دی حاضری واجب سمجھ دے ہویاں اتنا کافی سمجھائے راضی روائے دعا کرشو بھائی دا کرن آکرن او گل دست جڑی ہو اب باست بعد حسین نال گزری اتھ کھولیں تاڑے ماتاں وست جملہ آکرن او آکرن گل بھی نہیں گل حقیقت کوئی من نے تاں بھی گل حق دیئے نہ من نے تاڑی اپنی مرضی آیا حسین رون وست بیٹھے ہر قیمبوں مارے حسین عباس دے بعد دشمن دے جاؤ کے لائے گئے آئے آخری بات سب تو تھوڑا میں دی حاضری سین قبول کرے سی بیرا ہوں دے نہ کم مردہ زور جدہ جھن دے انہا آواز نکل دیا کتھا لتھا ہے میڑا علم آلا تو جدہ اٹھ دے ہاں نجف دو مو پھر ویندہ آئی سد مار کے دھی میں زخمی لے جے چا دین بابا تو تا نبیہ دا مشکل کشا آج پتر دی مدد کواں تھک گئے ہو آخری بات مکانی ہک گلت ہے جے کل پچھ دا اتھا جڑے نہیں بولے کٹھا ہے اتھا کٹھا نہیں جتھا بابا کٹھا ہے نا مظلوم اتھا دفن نہیں ہویا میں معافی مانگ کے تھوڑی جی تفسیر کیتی ہے بے جتھا لہایا نے اتھا ماریا نے جتھا ماریا نے اتھا دفن سمر زندگی ہو گئی کوئی تو سوال میں دیتے کرے بے لہایا کٹھا ہنے وات ماریا کٹھا نے وات دفن کےڑی جا لہایا نے بھجدے گھوڑے توں نہرے الکما دے کی نارے تھے اجھا میں دیکھ رہا کچھ بندے انتظار کر رہے ہیں اس تو بدے میں صاحب نہیں ہوں دے جملہ ہی ہوں دے اگاں تا دے اپنے دل اچھکبر حسین دی لہایا جو ہے بھجدے گھوڑے توں وات لسا زمین تے آیا ہے نہیں چاچا علمہ دے درمیان کھڑا ترونجہ منٹ آلیہ دویر نزین تے ہائی آج تک کوشش کی تیئے خالص ہو کے مظلوم دی ازاداری کریے نصیب ہے توقع نصیب ہوئے ترونجہ منٹ اکبر دا بابا نزین تے ہائی شاید میں دیچ پڑھنچ فرق ہے تیجی نیاز مندیچ فرق کوئی نہیں بابا زفر خزر دی عمروی پخت اومنی صدا اے اشرے ہوندے راویل ایچے علم ہوندے راویل ترونجہ منٹ میں آنکھ ہے نزین تے ہا نزمین تے ہا کہنے میں دے کل پچھا ساکو ڈاس ترونجہ منٹ حسین کی تھا آئی تو سنجان دے ہو ترونجہ منٹ مجلسی لکھ گئے ودے مجلسی علی راما جو ترونجہ منٹ شبیر تینہ چین پہ واستہ آج میں زخمی پرندہ سلاختے ہوندے زخمی پرندہ سلاختے ہوندے شاید وین ایک یلو جو نصیب دے ہیں لان تو باد اترونجہ منٹ تو باد شبیر دے دو گھنٹے دا سجدہ میں کئی دا غم پڑ رہے ہیں کئی دے درد پڑ رہے ہیں جیڑے حسین تو نہیں روشک دے کچھ نہیں لگ دے حسین دے پرشدار بن کے آیا ہے خالی نوے سے مکانی بیٹھے ہو دو گھنٹے دا سجدہ تبیل سجدہ اس وجہ تو ہو گیا نہ کوئی چاوانا لہائی نہ کوئی شہارہ دے مانا لہائی چھوڑا مانا لے مک گئے ہائیس بھینی ہندر خیام تھے کوئی مقابلہ نہیں بس پرسہ ہے دو گھنٹے تو باد شبیر مقتلگاں تک کی میں آیا ہے بزرگ پڑ گئے حسین آئی نا سجدہ تب شامی آنکھ ہے کوئی آدھا ہن مک گیا ہے کوئی آدھا نہیں ہے دا رہ کرار دا پترے ہیں جا جیندہ ہوشی عمر ابن سعاد اللہ استعلانت کرے اے ظالم گھوڑے تے چڑھے کیڑا بندہ جنہی آخ دا اے گھوڑے تے چڑھ کے اعلان ودا کریں دا دا کوئی تدست یہاں حسین زندہ یا ٹرگی ہے دو ظالم ودین جنات چوتھے بادشاہ فرمایا ہے ہر نماز تو بعد لانت پائی کرو بے شمار کیڑے ظالم میں ہکی زجرب نے کہا ہے یہ او ملاؤں نے جہاں حسین دیاں بھینی نے شام تک مارے آئے شاہ باز بھلاؤں نے دوسرا کون ظالم شمر ملاؤں نے جہاں حسین مارا ہے حسین دیاں بھینی کیوں مارا ہے حسین دیاں بھینی نے اتنا مارا ہے مار مار شام اچھ مکا چھوڑا ہے بھلاؤں نے اے ظالم ودینی ناکے سان وہ گھوڑے دے انہاں پہلے جانگے چھ ساناں لیا ہوئے تھکیوئے نو ہوئے پانی نال سہراب ہوئے بھا زفر گھوڑے آگے اے گھوڑا تے چڑھے کوئی بندہ ایتیاں سانے بیٹھا جڑا گھوڑا سواری نہ جاندہ ہوئے انہاں رکابج پہلے رکھے ہیں زینت بیٹھے نہیں تا دے ماتم دے داد جملے اچھے لے جانال بول کے لگا ماہوڑا ہی پھیریانے جی دے اجڑیاں دے خیام آئے تے یک زبان اچھے لے جے چادر حسین مری گیا ہے ہون لٹ لو چادر علی دیاں 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 اجھاں بابا چادر دی رے نای مکی جی دے یخمی آنا جی دے یوں کھلتا ہے شبیر سجدے چو سار چاہا ہے اڈائیں کونیاں دے بار گھٹنے دے بار جی دے سمجرے لے نا دیاں کھواس پہیاں چیٹی ڈاڑیاں لے شبیر اڈائیں ٹرنا شروع کیتا ہے جی دے بینی دے ہن خیمے تے یوں کو جا دین جھن دین تے اٹھ دین آدین اجھاں تمہ جیندہ مریان بینی دے پردے دے ناں کہے چاہے بلاؤں لے مجلسی نے لکھا ہے جی دے جھن دے آن لب حل دے آن لب بچو نکل دائی کتھا لتھا ہے مجھا کم مردہ دور برا کم مردہ دور ہوں دین کتھا لتھا ہے مجھاں دی میں ڈھیر پڑ گیاں سیحت اجازت نہیں دین دی حاضری واجب سمجھ دے ہویاں اتنا کافی سمجھائے راضی روائے اب باز دے لان دے باز مسلمانا شبیر کو بھائے دعا کرے شو بھائی دا کریں آکھ رہن آکھ رہن ہو گل دست جڑی ہو اب باز دے بعد حسین نال گزری ات کھولیں تیڑے ماتاں وست جملہ آکھ رہاں آکھ رہن گل بھی نہیں گل حقیقت کوئی من نے تا بھی گل حق دیے نامن نے تیڑی اپنی مردی آیا حسین رون وست بیٹھے ہر کئی باؤں مارے حسین عباس دے باز دشمن دے جاؤ کے لائے گئے آئے آخری بات سب تو تھوڑا میں دی حاضری سائن قبول کرے سی براہ ہوں دے نکم مردہ دور جدہ جھن دے آنا آواز نکل دیا کتن لتھا ہے میڈا علم آلا تے جدہ اٹھ دے ہاں نجف دو مو پھر ویندہ آئی صد مار کے دھی میں زخمی لے جا چا دین بابا توں تا نبی آن دا مشکل کشا آج پتر دی مدد کو آن تھک گئے ہو آخری بات مکانی ہک گلتے دے کل پچھ دا آج دا سفرے محرم گزرے توسا گھر آرام کوئی نہ کی تو اسی توسا مظلوم دی درد علی کہانی ضرور سنی اسی اچھا ہک کل دا جواب دیو ڈاویں آلے دے ہاڑے کیے سمجھ دیو محرم مک گیا آئی بولو بولو میرے نال محرم مک گیا آئی نہیں اتنا آکھ سک دے آئے بھرام آدھا محرم گیا مک بین دا نہیں بابا بینی تے دھییا دا ہو گیا شروع مطہ سمجھے یار آلی رات کوئی سوک کی آئی علی دھییا دھییاں وستے جڑا گھر تو باہر وینے باقی انہوں پارتا دے وینے ہم سائنو آدھا میں دے گھر دا خیال کریں قربان ونیا محافظ گئے ہن ٹور یاری علی رات علی دھییاں وستے بھو اوکھی آئی کیویں اوکھی آئی بین کو لبیرا کوئی نہیں وارس علی بے وارس آئی وین زیادہ نہیں کرنے جتنی جورت ہوئی وارس آلی دا وارس کوئی نہیں تُسے شاید تھک گئے ہو آخری بات کر رہے ہیں سادات غیر سادات یاری علی رات علی دھییا دی مجبور رہی دوں ہیں ہاتھ رکھے سارتے تے چندو مخاطبوں کیا دیئے قیامت تک تنیا روشنیاں قائم رہویں آج منت لا آج دی روشنی مدام کار میرے سارتے چادر کوئے لائیں شاہ باش میرے ہش دی مکان ہنجو آگئیاں اگلی گل کےڑی کیتی ہے دھی علی دھی میں کل لینا میرے کانڈ پچھے بھر جایاں یار اندہ دی چڑے مکتل دی چملہ پڑھ دا سوکھائی میں ہر مزاج ہر وقت جاندہ تو آدے تو ہی واقف آہ حسین دن آتے یار اللہ نہیں تو آدے کلو کھڑا پچھنا سوکھائی دعا مانگ شلہ پردے سے چکائیں دی بین رولے نہیں یار آل دیں علی دیاں دھییاں دے سامنے اوزے ورائن جڑے پہلے کوئی نہ نہ دٹھے شاباش اچھا میرے کلو کہیں نہیں پچھا بھائی زیگم پچھ دیں کوئی نہیں وقتی حسین کو رونا ہے مجلس تو بغائری کنائی روننا کر کنائی گھر چی روننا کر کنائی پانی تنگاہ پوی تاہی روننا کر میرے کلو کہیں نہیں پچھا زیور جو آنکھ کھلیں زیور ہی ہوں دے ہاتھ پھیلا دعا چمانگ اللہ مولا ساری دی بین تو علیکوں اس دنوالے سونے چاندی دے زیور نصیب کرے چھا چکی میں پردہ دے والی دیاں دیاں واستے کچھ سونا چاندی نہیں لوے دیاں ہاتھ کڑیاں لوے دیاں اگلی کا لیس تو بھی اوکھی ہے کچھ بندے ہیران بیٹھیں جو کی میں پردہ کھڑے پہتہ مسائب دیاں سترہ پاڑ رہے ہوں زیور جنہ لچے کوئی لائل نہ آدیاں کھڑیاں نمہ فضا دستا سہی پاونے کی وین ختم تے آخری وین رستے دو ویندین کوفا خیام گاتوں ہک سی داراوے دا ہائی ایک والا مار کے والا اڈاؤن بندہ ہوئے جنہوں تس سیدے تس سے مارے پہان مختصر راضی روائے دعا کرے بابا دعا کرے آخری بات والا کی دو بندہ آئی جی دوں تیدہ سادہ مر پو جلدی دفن کرے لائیں کس مطلی دیئے 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 ترائے دیئے جنہوں نے بھیرا ما دیئے لاشاں دھوکتے پہیاں رہی ہیں بلو بھی ساپ آپ کر چھوڑے صدرہ چھوڑ لیتا لیں والا مارو جی دوں مختل گا چون بھیراک اٹھے پین سوچ کے پڑ رہے ہیں تحمل نال پڑ رہے ہیں گل لوک کیے بجاں کیڑی آئی پچھ سکتا ہے میرے کو لوں بلہ مرا مردی بجاں کیڑی آئی بجاں ہی آئی ناکھا ہے بھیڑنی دیکھ سن بھیرا ماں دیا لاشا ماں ماں دیکھ سن پتران دیا لاشا سی ازادیاں رو سن اصنا ویکھنا ہے سادانیاں رو دیا کی کوئی گھر نہیں جت موت نہ ہوئے پردہ داراں کو آدھا ہے اچھا نروے آئے بارو کوئی لوگ آئے پرچامنہ لے سادے پردہ داراں دا آواز نہ کہیں دیکھرنا تے بنجھے مکانی محمل آگئے محمل میں پڑ رہے ہیں جیڑا فرانٹ تی بیٹھے ہیں سامنے بیٹھے ہیں تے حیران بیٹھے ہیں توں جان تے امام جانے لے بس میں آخری باتیاں کر رہے ہیں جنہو پرسدے بنائے ہیں مکانی ازادار محمل پڑ دا ہن اٹھ تے بے پلانے اٹھ محمل میں پڑ دا ماں آپ کرائے پتہ نہیں جنہو عباس تے اکبر قرآن پڑ پڑ سوار کرائیں دے آج کیویں سوار ہوئیں ختم کر رہاں مامل ٹرپے اڈاؤں جنہو مقتلگا ہائی جوانہو جنہو مقتلگا چو سواریاں گزریائیں بینو بیراد خون دی خشبوں آئی ہیں مہدی سینو چوین کر کیا دیئے مہاری مولت لائے دے میں ہکوین کرا ماتمی آخری بات مولت ملیے کر سوال قیمت کیڑی آئی ہے جوانہو ماف کرائیں مولت ملیے جنہو کیمت آئی ستر ہو سگدہ کوئی سمجھاؤے ستر کوئی کغدا یا کلام ممبر دی کسامے جوانہو کغدا بیمار دی زخمی کانڈ حوصلے نال تیرے مدہ بچ ماتم جائے دے کوئی کلم نہ چا بکا جنہو لوہ دیاں خارا جنہو بیمار دی کانڈ تلگیاں حوصلے لے ٹر دیاں محملہ تولی دیاں دیاں لتھیاں میں دیر پڑ گیاں اپنی جراتو دیر پڑ گیاں بلو لے لتھیاں کین گئی ہیں کروڑ سوال کدے گئی ہیں حیران ہو کے نا بھائے مظلوم دی کہانی ہے لتھیاں جو ان کےڑے پاسے گئی ہیں جوانہو پاسے توری ہیں جدے سارا دی مریندہ دے دیاں رہی ہیں پنجوے قدم تدھی علی دی پہنچیے دٹھائے اونگلی بھرا دی نظر آئیے چوم کیا خیتلا کیا دی دسے تیری مندری کہیں لائی لٹانا لے جو دھیر آئے مارانا لے دھیر آئے آخری دعا ماتمیوں کولاں کھڑیے پتھران تلے حسائن سامنے تلاش نہیں گلیندی آو کھڑیے لازت پتھر ہٹائے دعا کر چھڑائے رو رو کیا دی خاموش ہیں کیوں میرے نال علا تے ہیں جیت جیت چاندارا دا آج مردیا نال ہونی تلے کانتلا تو پوچھ کی آئی آخری بات سر نال کوئی لائی کٹیاں رگاں بولی ہیں آواز یہ تونتا دیاں ہیں میرے تیرے بات گزارا کوئی نہیں میں کھڑا سامنے کال زہر دمارا آج میری لاستکی میں آئی ہیں رو رو کے مجبوری دسیے آخری بات دعا کر چھڑائے یوکو جا دی کے دسا آجا خون تہار تیری گردن تے میدہ ویرون باندنا تے آہیک دستا گھین